مہدہ آپ نے مجھے مانگ سنکھا چوبیس پہ بولنے کا موقع دیا سفاپتی مہدہ ایڈیوکیشن پہ چرچہ ہو رہی آج تو میں اس بات کی چرچہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات اس صدن میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کارن رہے کہ جس سرکاری سکول کے اندر پانچ ہزار چھاتر پڑھتے تھے اس کے اندر آج کی تاریخ میں سو سے ڈیڑھ سو کہ لگ بگ ماتر چھاتر بچے ہیں وہی بھون ہے وہی ایریا ہے بات ایریاج کی ہو رہی ہے یا سویداؤں کی ہو رہی ہے تو پسٹمی راجستان میں جرور میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ بھون کی کمی ہے اور نئے اسکول کھولنے کے آفشکتہ ہے ورنہ ایک ایک گاؤں میں بھون کھنڈر ہو رہے ہیں کھالی پڑے ہیں اسکولوں کے چھاتر نہیں ہے سبابتی مہد ہے کوئی بہت بڑے بدلاؤ کی جرورت نہیں ہے لیکن میرے دیس کی وڈمنا ہے کیا جو جنتہ کا پیسہ ہوتا ہے یا جو کوئی اپکرم سرکاری ہوتا ہے اس کی ویبستہ اگر ڈاما ڈول ہو رہی ہے اگر اس کی ریپوٹیشن گر رہی ہے تو اس کو اتنی چنتہ سے ہم لوگ نہیں لیتے اور جو پرائیویٹ ویکٹی ہوتا ہے اس کو لگتا ہے میرے سنستان کی ایمیج گری تو میری انکم گر جائے گی میں فیل ہو جاؤں گا تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرتا ہے اور صدار کا پریاس کرتا ہے سبابتی مہد ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا من کورے کاغج کی طرح ہوتا ہے وہ چنچل ہوتا ہے نئی نئی چیزوں کے پرتی اٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو آس پڑوز سے کمپیر کرتا ہے آس پڑوز کے بچوں سے کمپیر کرتا ہے اور جب کوئی پڑوز کا بچہ کسی پرائیویٹ اسکول میں کلر فور ڈریس پہن کے ہی جاتا ہے تو ننہ سا بچہ جب اس کو اسکول میں بھرتی کرانے کی بات آتی ہے تو وہ اپنے پاپا سے لپٹ کے کہتا ہے کہ مجھے بھی فلاں پرائیویٹ اسکول میں ہی جانا ہے جس میں وہ بچہ جا رہا ہے پرتیک ماباپ کے لیے اس کا بچہ سب کچھ ہوتا ہے چاہے وہ گریب ہو چاہے وہ امیر ہو اور وہ کوسس کرتا ہے کہ اس کی اچھاؤں کو پورا کرے وہ بچہ جد کر کے رکھتا ہے بار بار بولتا ہے کہ مجھے اس اسکول میں جانا ہے کیونکہ اس کو اس کی ڈریس اٹریکٹ کر رہی ہے تب ہی یہ جاننے کا پریاس ہم نے نہیں کیا کہ اس کی منوبھاونا کو بڑی بڑی ویدیسی کمپنی آتی ہیں بڑے بڑے ایڈورٹائیجمنٹ کر کے کہ وہ لبھا لیتی ہیں اور اپنے پروڈکٹ کو بیچ جاتی ہیں اسی پرکار سے اس طرح میں بھی ہوا کہ لوگوں نے اس کو ادھوگ بنا لیا جبکہ شکشہ ویل فیر کے لیے ہوتی ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سرپد ہے ہمارے یہاں پہ لیکن کھیل سمگری سکول میں نہیں ہے اور ہم نے کبھی دھیان بھی نہیں دیا کہ گیمز کا پیریڈ کون سا ہوگا پرائیوٹی سکول میں جاتا ہے اسپورٹس کی ڈریس پہن کے جاتا ہے یہ میرے ہاؤس کی ڈریس ہے یہ فلا ہاؤس ہے یہ فلا ہاؤس ہے مہارانہ پرتاپ ہاؤس ہے یہ پرتیورات چوہان ہاؤس ہے یا یہ عبدالکلام ہاؤس ہے یا جو الگ الگ جو بھی اپنے نام سے مہارانہ پرسوں کے نام سے جو بنا دیئے اور وہ اس بچے سے کھیلتا ہے تو پوچھتا ہے آج یہ کون سی ڈریس پہن کے گئے میں اس ہاؤس آپ کا کون سا ہوس ہے وہ سرکاری والا کہہ رہا ہے اپنا تو کوئی ہاؤس نہیں پتہ ہی نہیں اس کو ڈریس بھی مجھے نہیں پتا کیسے سلکٹ کرتے ہیں میں نے پوچھا کسی سے کہ بھائی یہ سرکاری سکول کے بچوں کی ایسی ڈریس ہے یہ کیا سوچ کے سلکٹ کری کسی نے تو کہا کہ اس لیے کیا کہ میلی نہیں ہوگی حضرت ہم نے سرو سے ہی سوچ لیا کہ یہ تو گندگی میں ہی رہنے والا ہے تیری میلی نہیں ہوگی اس لیے یہ پہن لے دو اور مد دو اس پہن لے اس کو یہ سوچ ہے ہماری کیونکہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ سرکاری سکول میں تو وہی پرے گا جو میلہ کچھلائی ہوگا وہی جائے گا یہ ہم نے سوچ لیا اور ہار تب ہی ہوتی ہے جب وقتی خود سوچ لیتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں سباپتی مود ہے ابھی کہا جا رہا نامانکن بڑھ گیا یہ بڑھ گیا انگریجی سکول میں لوٹری سے ایڈمیشن ہو رہے ہیں کبھی یہ بات کو سوچا کسی نے ایک بھی وقتی نے نہیں بولا کہ یہ لوٹری سے کیوں ہو رہے ہیں کیا کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا دھرتی پھاڑ دیا کیا کر دیا آپ نے وہی ٹیچر ہے وہی اسکول ہے وہی بلڈنگ ہے کیا کر دیا آپ نے نیا نیا کیا کر دیا وہ اس لیے گیا سباپتی مود ہے کہ آپ نے انگریجی سکول دیا تو اس کو لگا کہ ہاں سمیہ کے ساتھ یہ بدل رہے ہیں بچے کے من میں تو انگریجی سکول میں پڑھنا ہے مجھے تو ماتا پیتا نے کہا بیٹا انگریجی سکول آگی یہ سرکاری تو اس کے پرتی اٹریکٹ ہوا ہو پیرنٹس بھی وہ بچہ بھی ورنہ کوئی گریب آدمی جس کے اندر اسی ہزار سے لے کے سال کے دو دو لاکھ روپے تک فیس دیتے ہیں کبھی اس چیز کا چارج کبھی اس چیز کا چارج کبھی پھلا چارج کون دے گا بیچارہ کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن مجبور ہے بچے کو پرائیوٹ میں بھیجنے کے لیے لوٹا جا رہا ہے اس کو ترہ ترہ سے کیا کبھی نے کوئی چیک کیا ان اسکولوں کو منمن طریقے سے فیس بڑھا لیتے ہیں میں نے اس ویدانت سوا میں بھی کہا کورونا میں ایک دن کلاس نہیں لگی کیا کسی نے جنہ اندولن چلایا ان کے خلاف وپاکس کے لوگوں نے یا کسی اور نے یا پریاس کیا کسی سرکار نے سپریم کورٹ گئے ابھی بھاوقت کچھ لوگ اور وہاں سے بھی کیا کیا ہوتا ہے سب لوگ جانتے آج کل کیا کیا ہوتا ہے کیا کسی نے پیروی کی کبھی چنتہ جائر کی کسی سرکار نے دیس کی کیا ہم نہیں لوٹ رہے تھے کہ بڑے سے بڑا وکیل کھڑا کریں گے ہم خود پیروی کریں گے جب نیتا جی پہ کیس ہو جاتا ہے نا سی بی آئی کا تو رام جیٹھ ملانی جیسے کر لیتا ہے لیکن گریب کے اوپر آ پڑی تو کسی کو چنتہ نہیں ہے کون لڑے گا کیسے لڑے گا ہارو جیتو ہاں بھی سپریم کورٹ کا نینہ آگیا لو بھئی ہو گیا کام تیرا پٹ کٹ دے پیس کن کی سکولیں ہیں یہ یہ بڑی بڑی سکولیں کن کی ہیں کروڑ پتی عرب پتی لوگوں کی ہمارے پردان منطری جی کا ایک بیان آیا یکرین میں فس گئے بچے میڈیکل کے تو کہیں میں تو خود ہی بول رہا ہوں کہ یہاں پرائیویٹ لا رہا ہوں یہاں کریں وہاں ویدیش کیوں جاتے ہیں کوئی نہیں جاتا ویدیش پردان منطری جی مر جی سے لیکن وہاں پچیس لاکھ میں ہوتا ہے ایم بی بیس یہاں ایک کروڑ میں ہوتا ہے جب نہیں ہے تو جمین بیچ کے مشکل سے پچیس لاکھ جھٹائیں مجبور ہو کے وہاں بیج رہا ہے یہ منطری کہتے ہیں کیندریے کہ جو فیل ہو جاتا ہے بچہ وہ ویدیش میں جاتا ہے فیل وہ نہیں ہوتا ہے فیل ہم ہوتے ہیں فیل ہماری برمستہ ہوتی ہے تب وہ ویدیش میں پڑھنے کے لئے جاتا ہے سباپتی مہد ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ بولنے نہیں دیا جاتا اور میں تو کہتا ہوں ہمارا گڑائی دبا دو ایک دن پکڑ کر کے جو جنجٹ مٹے نہ رہ بانس نہ بجے بانس ری کیونکہ یہاں کوئی بات جنتا کی بولنے لگو بڑھتا ہی سمجھ ہو جاتا ہے بند کرو سمجھ پورا بتانی یہ کیا ہے کیا نہیں میں سمجھ نہیں پاتا سباپتی مہد ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں سمجھ اتنا ہی میرے پاس ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس کنگال ہو سب لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو اس گریب کے بچے کے جنون کو جگہ دیجئے موٹیویسنل کلاس چالو کر دیجئے اور وہ موٹیویسنل کون دے گا اس کو وہ اس کو شکشک دے گا جو گروز کو پڑھا رہا وہ دے گا اس کو صرف تناو مخت کر دیجئے آپ اتنا سا رہم کر دیجئے ٹیچر کی یہ حالت بنا دیئے میڈے میل کھانا بنا کے کھلا بنانے والے کتنے کی آئے گی تیرہ سو بیس روپے میں آپ لاکھے بتا دو آپ کے گھر پہ کس کے گھر پہ کھانا بنانے کوئی تیرہ سو بیس روپے میں آتی ہے آپ بتا دو کوئی بھی سب کے گھر پہ سرونٹ ہے تیرہ سو بیس میں کون سا سرونٹ مل رہا ہے بتا دیں آپ اس صدن میں کیا یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی کس نے یہ ریٹ تیک کری تھی تیرہ سو بیس کے اندر آ جائے گی لیکن کر دیا ہم نے تو آپ تیچر جانے تو جانے کچھ لے جائے کوئی بیچارہ پریشان ہے ٹی ایس پی میں پڑھا ہے بزرگ ہوگا مابا آپ کو کینسر ہوگا پریشان سا میرا تباطلہ کر دو نہیں یہاں بین ہے نہیں ہوگا یہاں کیونکہ جنجھٹ کریں گے تھرڈ گیڈ والے کیوں بھائی جوکھم لینے سے ڈر ہوگے کیا ہر کار میں آئے تو جوکھم لینے پڑے گا سباپتی مہدے سباپت کریں گروہ کا سممان ہوتا تھا کبیر جی کہتے تھے پرثم وندنا گروہ کو دو جا آدی گنیش تیجا ماتا سار دے کنٹ کرو پریویس ماتے کنٹ کرو پریویس یہ دوہا بتاتا ہے کہ گنیش جی کو پہلے پوچھتے ہیں لیکن اس جمعنے میں گنیش جی سے بھی پہلے گروہ کو پوچھنے کے لیے کبیر جی نے کہا کبیر جی نے کہا سب دھرتی کاغج کروں اور کلم لیکن سب وند راج اور ساتھ سمندر کی مسیح کروں پر گرگون لکھانے جائے وہ گروہ کا مہتو بتاتے ہیں یہاں گروہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے گروہ کہتا ہے سوچ رہا ہے مانگتے ہیں سباپتی مہدے سالہ دربن پر ساری سوچ رہا ہے لیکن لکھے بھیجا جاتا ہے یہ سوچنا دیجئے یہ سوچنا دیجئے پھلانی سوچنا دیجئے سالہ دربن پر ہیں یہ کہہ سکتا ہے اورڈر چاری ہو سکتا ہے کہ جو بھی سوچنا چاہیے وہ ساری کی ساری مل جائے گی لیکن نہیں اسکول میں دے پھر پاس سال کی دے پھر دو سال کی دے تین سال کی دے وہ دیتا دیتا سواپتی مہدے ختم کر رہا ہوں تیس سیکنڈ میں تیس سیکنڈ وہ بیچارہ سوچنا بناتے بناتے اس کے اندر تھک جاتا ہے ایک بیچارہ کھانا بناتے بناتے تھک جاتا ہے ایک بیچارہ پتل اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتا ہے سواپتی مدر پڑھائے گا کب کسی کو بی ایلو بنا جیا کسی کو کیا بنا جیا ووڈوٹی ووڈوٹی اور وہ تناہوں میں جی رہا ہے پھر بیچارہ پھر اس کو وہ چاہتا ہے کہ صاحب میرا بیمار ہے میرا ٹرانسپور یہاں کر دو تو اس کے کوئی سننے والا نہیں ہے اس لئے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے اگر ان سرکاری سکول کو اچھا کرنا چاہتے ہو تو جو شکشک ہیں ان کے ایک بار بٹھالو آپ سرکار بٹھالے پاس دس سکشکوں کو بٹھالے اور ان بچوں کو پوچھ لے کوئی جا کے سباپتی مدر میں جاتا ہوں میرے سکول میں بینا سوچنا کے کسی کو نہیں بتاتا جاتے ہوں کیا آپ اہم ملے بہت اچھے اہم ملے باقی اہم ملے سلوہ منتری جی کو ملے کے دینا اتنا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ نے مجھے بولنے کا محقہ دیا اس کے لئے بہت بہت آپ کو دھنیوا